نیو گلوبل فیٹس کے معزز ناظرین السلام علیکم ایک نئی ویڈیو میں خوش شام دے دنیا کی لمبی اور خون ریز جنگ میں طالبان آج بڑی بازی کھیل گئے پورے افغانستان کا کنٹرول لینے کے لیے اب تک کا بڑا حملہ پورے ملکی معیشت کا کنٹرول لینے کے بعد طالبان کا سب سے بڑے ائرپورٹ پر حملہ فضائی راستے بند بھارتی تیاروں کے واپس جانے کا امکان بھی ختم اب افغانستان میں کوئی بھی جہاز طالبان کی مرضی کے بغیر نہیں اڑے گا عشق فانی کا طالبان کے خلاف آخری حربہ بھی ناکام ہو گیا افغان فوج نے تمام طاقت طالبان کے ہاتھ دے کر خود بھی سرنڈر کرنے کا فیصلہ کر لیا ویڈیو میں تفصیل سے اس ائرپورٹ کی اہمیت کے بارے میں بات کریں گے اور یہ بتائیں گے کہ اس ائرپورٹ پر کس کس ملک کے جنگی تیارے موجود تھے اور یہ کس کام کے لیے استعمال کیے جاتے رہے دوستو افغانستان کے جنگ سڑکوں اور گلی کوچوں میں منتقل ہو چکی ہے اور یہ مجاہدین کا وہ توفان ہے جو تھمنک تک کا نام نہیں لے رہا ناظرین اکرام ویڈیو کا آغاز کرنے سے قبل نئے آنے والے دوستوں سے گزارش ہے کہ وہ ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کر لیں دوستو تجارتی راستوں اور اہم ترین شہروں پر قبضہ کرنے کے بعد اب افغان مجاہدین نے سب سے بڑے حدف کو نشانہ بنا ڈالا ہے دوستو خبر یہ ہے کہ کندھار ائرپورٹ افغان مجاہدین کے راکٹ حملوں سے گونج اٹھا جس کے نتیجے میں تمام پروازیں منصوب ہو گئیں اور رنوے کو نقصان پہنچا ہے عالمی خبر اصلاع اداروں کے مطابق افغان مجاہدین جنگجیوں نے کندھار ائرپورٹ پر راکٹ حملے کیے جس کے بعد تمام پروازیں منصوب کر دی گئیں اور رنوے کو شدید نقصان پہنچا ہے لیکن تحال کسی بھی جانی نقصان کی اطلاع نہیں ہے دوستو افغان مجاہدین کے ترجمان زبی اللہ مجاہد نے حملوں کی تصدیق کرتے ہوئے کہا افغان فضائیہ کندھار ائرپورٹ سے پرواز بھر کر فضائی حملے کر رہی تھی جس کے جواب میں ائرپورٹ کو نشانہ بنایا قابل حکومت کے ترجمان نے بھی کندھار ائرپورٹ پر افغان مجاہدین کے راکٹ حملوں کی تصدیق کی ہے افغان فوج نے راکٹ حملوں کے باوجود افغان مجاہدین کے ٹھیکانوں پر فضائی کاروائی جاری رکھنے کا اندیا دیا ہے دوسری جانب صوبہ احرات میں افغان مجاہدین نے اکثریتی علاقے کا کنٹرول حاصل کر ریا جس کے بعد افغان فوج کے مزید تازہ دمدستے صوبے کی جانب روانہ کیے گئے جہاں افغان مجاہدین اور سیکیورٹی فورسز کے درمیان جھڑپوں کا سلسلہ تحال جاری ہے اور یہ شدت اختیار گرتا جارہا ہے دوستو واضح رہے کہ افغانستان سے غیر ملکی فوجیوں کے انخلاقہ عمل تیزی سے جاری ہے تاہم اسی دوران افغان مجاہدین نے اہم سرحدوں اور پچاند میں فیصد علاقے کا کنٹرول حاصل کرنے کا دعویٰ کیا ہے جیسے جیسے افغانستان کی صورتحال خراب ہوتی جارہی ہے ادھر پاکستان میں بھی پاک فوج پر حملوں میں اضافہ ہوتا جا رہا ہے خیبر پختونخواہ کے قبائلی اصلاح جنوبی اور شمالی وزیرستان کے مختلف علاقوں میں سیکیورٹی فورسز پر دہشتگردوں کے حملوں میں دو فوجی جوان شہید جبکہ نو زخمی ہوئے یہ واقعات جمعہ اور ہفتے کی درمیانی شب پیش آئے حکام کے کہنا تھا کہ دہشتگردوں نے افغان سرحد کے قریب شمالی وزیرستان کے زلعی علاقے شوال میں سیکیورٹی فورسز پر حملہ کیا سیکیورٹی فورسز کے ایک اہلکار نے جامع شہادت نوش کیا جبکہ دو زخمی ہوئے زخمی جوانوں کو میرن شاہ کے ہسپتال منتقل کر دیا گیا تھا ذرائع کا کہنا تھا کہ جب سیکیورٹی فورسز کے اہلکار علاقے میں آپریشن کر رہے تھے اس وقت آئی ای ڈی کا ایک دھماکہ ہوا لیکن آپریشن میں حصہ لینے والے اہلکار محفوظ رہے علاوہ ازین سیکیورٹی فورسز کے اہلکار جنوبی وزیرستان کے دو اسلام حملوں کی ضد میں آئے جس میں ایک اہلکار شہید اور چار زخمی ہوئے ریپورٹ کے مطابق لدھا کی زیلی علاقے اور سپاس میں گاڑی کے قریب آئی ای ڈی پھٹنے سے دو جوان زخمی ہوئے اس دوران دیشتگردوں نے لدھا کی چیک پوشٹ پر فائرنگ کی تاہم کوئی جانی نقصان نہیں ہوا دوستو تجارتی راستوں اور اہم ترین شہروں پر قبضہ کرنے کے بعد اب افغان مجاہدین نے سب سے بڑے حدف کو نشانہ بنا ڈالا ہے خبر یہ ہے کہ قندھار ائرپورٹ افغان مجاہدین کے راکٹ حملوں سے گونج اٹھا جس کے نتیجے میں تمام پروازیں منسوخ ہو گئیں اور رنوے کو نقصان بھی پہنچا عالمی خبر اداروں کے مطابق افغان مجاہدین جنگجیوں نے قندھار ائرپورٹ پر راکٹ حملے کیے جس کے بعد تمام پروازیں منسوخ کرتے گئیں اور رنوے کو شدید نقصان پہنچا لیکن تحال کسی بھی جانی نقصان کی اطلاع نہیں ہے دوستو افغان مجاہدین کے ترجمان زبی اللہ مجاہد نے حملے کی تصدیق کرتے ہوئے افغان فضائیہ قندھار ائرپورٹ سے پرواز بھر کر فضائی حملے کر رہی تھی جس کے جواب میں ائرپورٹ کو نشانہ بنایا قابل حکومت کے ترجمان میں بھی قندھار ائرپورٹ پر افغان مجاہدین کے راکٹ حملوں کی تصدیق کی ہے افغان فوج نے راکٹ حملوں کے باوجود افغان مجاہدین کے ٹھکانوں پر فضائی کا روائی جاری رکھنے کا اندیا دیا ہے دوسری جانب صوبہ حرات اور افغانستان مجاہدین نے رفید دوسری جانب صوبہ حرات میں افغان مجاہدین نے اکسیدی علاقے کا کنٹرول حاصل کر لیا جس کے بعد افغان فوج کے مزید تازہ دمدستے صوبہ کی جانب روانہ کیے گئے جہاں افغان مجاہدین اور سیکیورٹی فورسز کے درمیان جھڑپوں کا سلسلہ تاحال اب تک بھی جاری دوستو واضح رہے کہ افغانستان سے غیر ملکی فوجیوں کے انخلاقہ عمل تیزی سے جاری ہے تاہم اسی دوران افغان مجاہدین نے اہم سرحدوں اور پچام میں فیصد علاقے کا کنٹرول بھی حاصل کر لیا ہے ذرائع کا کہنا تھا کہ جب سیکیورٹی فورسز کے اہلکار علاقے میں آپریشن کر رہے تھے اس وقت آئی ای ڈی کا ایک دھماکہ ہوا لیکن آپریشن میں حصہ لینے والے اہلکار محفوظ رہے دوسری جانب سیکیورٹی فورسز کے اہلکار جنوبی وزیرستان کے دو اسلام حملوں کی ضد میں آئے جس میں ایک اہلکار شہید اور چار زخمی ہوئے ریپورٹ کے مطابق لدھا کی زیلی علاقے اوسے پاس میں گاڑی کے قریب آئی ای ڈی پھٹنے سے دون و جوان زخمی ہوئے اس دوران دہشتگردوں نے لدھا کی چیکپوس پر فائرنگ کی تاہم کوئی جانی نقصان نہیں ہوا کہ افغانستان کے صوبے نمروز کے شہر زرنج میں جاری شدید جھڑوں کے بعد ملک سے ملنے والی افغان سرحد کو بند کر دیا گیا ہے کہا جا رہا ہے کہ افغانستان کے صوبے نمروز کے صدر مقام زرنج میں مجاہدین اور سرقاری افواج کے درمیان گھمسان کی جنگ جاری ہے گزشتہ شب مجاہدین نے زرنج کے بڑے علاقے پر قبضہ کر لیا تھا اور اس شہر کے سقوط کا امکان پیدا ہو گیا تھا تاہم کابل سے قمک پہنچنے کے بعد مجاہدین شہر سے پیچھے ہٹنے پر مجبور ہو گئے ایران کے صوبہ سیستان بلوچستان کے معاون برائے سیکیورٹی کا کہنا تھا کہ صورتحال کو دیکھتے ہوئے سرحدوں اور پل ابریشم پر فوج اور بارڈر سیکیورٹی فورس کے اہلکاروں کی تعداد میں اضافہ کر دیا گیا ہے اور ہر قسم کی نقل و حرکت پر گہتی نظر رکھی جا رہی ہے انہوں نے بتایا کہ محکمہ ٹرانسپورٹ گئر ریکارڈ کے مطابق تجارتی سامان لے کر افغانستان جانے والے دو سو ستر ٹرک سلامتی کے ایران واپس آ گئے ہیں ناظرین عالمی وبا کے دوران افغان مجاہدین نے بڑا بیان دیتے ہوئے کہا کہ ہم ایک ایسا معاہدہ چاہتے ہیں جو لوگوں کی اسلامی جذبات کے مطابق ہو ہم طاقت کی اجارہ داری یا اقتدار میں اہم نوع کی شراقت داری نہیں شاہتی یہ بات افغان مجاہدین کے ترجمان میں عرب نیوز سے بات کرتے ہوئے کہی ہے ریپورٹ کے مطابق افغان مجاہدین نے مستقبل کی حکومت میں بڑا حصہ مانکنے کا دعویٰ مسترد کر دیا امریکہ کے خصوصی نوائندے ظلم خلیل ذات نے ایک بیان میں کہا تھا کہ افغان مجاہدین مستقبل کی حکومت میں لائنز شیئر یعنی کے بڑا حصہ چاہتے ہیں ظلم خلیل ذات کے بیان پر افغان مجاہدین کے ترجمان زبیح اللہ مجاہد نے رد عمل ظاہر کرتے ہوئے میڈیا سے بات کرتے ہوئے کہا کہ یہ ظلم خلیل ذات کا ذاتی خیال ہے ہم نے ان کی باتیں سنی ہیں دوسری جانب صوبے ہرات میں افغان مجاہدین نے اکسیدیتی علاقے کا کنٹرول حاصل کر لیا جس کے بعد افغان فوج کے مزید تازہ دمدستے صوبے کی جانب روانہ کیے گئے جہاں افغان مجاہدین اور سیکیورٹی فورسز کے درمیان جھڑپوں کا سلسلہ تاحال اب تک بھی جاری دوستو واضح رہے کہ افغانستان سے غیر ملکی فوجیوں کے انخلاقہ عمل تیزی سے جاری ہے تاہم اسی دوران افغان مجاہدین نے اہم سرحدوں اور پچام میں فیصد علاقے کا کنٹرول بھی حاصل کر لیا ہے ذرائع کا کہنا تھا کہ جب سیکیورٹی فورسز کے اہلکار علاقے میں آپریشن کر رہے تھے اس وقت آئی ای ڈی کا ایک دھماکہ ہوا لیکن آپریشن میں حصہ لینے والے اہلکار محفوظ رہے دوسری جانب سیکیورٹی فورسز کے اہلکار جنوبی وزیرستان کے دو اسلام حملوں کی ضد میں آئے جس میں ایک اہلکار شہید اور چار زخنے ہوئے ریپورٹ کے مطابق لدھا کی زیلی علاقے اوسے پاس میں گاڑی کے قریب آئی ای ڈی پھٹنے سے دو نوجوان زخنی ہوئے اس دوران دہشت گردوں نے لدھا کی چیک پوس پر فائرنگ کی تاہم کوئی جانی نقصان نہیں ہوا آخر میں ایک بار پھر تمام دوستوں سے گزارش ہے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کرتے چلیں اور ساتھ بنے بیل آئیکن کو بھی دبا دیں تاکہ ہماری ہر نئی ویڈیو آپ کو بہت آسانی مل سکے شکریہ